اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیر حافظ سب دے گھروں میں بہت خوش اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزیدہ سا چوکلیٹ کے اور یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بنتا ہے اس کے لئے کوئی آپ کو پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ہارڈ شیپ کا جو ہے مولٹ کو اس کو گریس کر لیا تو اس پر بٹر پیپر لگا دیا تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک انڈا لیا اور ہر چیز آپ نے روم ٹمپریچر پر لینی ہے اگر آپ کے روم ٹمپریچر پر نہیں ہوئی فریج وغیرہ میں رکھی ہوئی تو پھر آپ کا کیک اتنا رائز نہیں ہو پاتا ہے سو میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا تھا اس کو ہلکا سا بیٹ کیا اس کے اندر ون کپ میں نے پاورا شگر ایڈ کیا اس کو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کریں گے دوروں کو آپ اس میں اچھے سے کمبائن کر دیں گے مجھے بہت زیادہ ہی سکینہ فرمائش تھی کہ پلیس ایسا کیک بنائی ہے جس کے اندر کوئی زیادہ محنت نہ کرنے پڑے سو میں نے سوچا آج یہ ہی بنا دیا جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تقریباً ہاف کپ یوگر یعنی کہ دہی ایڈ کی ہے اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ لائٹ ویڈ بنتا اور اچھا سا رائز ہوتا ہے 아니 اس کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ہاف کپ آئیل کا ہے filt 3 tableодеenko کوکو پاورہ ایڈ کریں گے اس کو ایک مکس کر لیں گے اس کے اندر اپا ہے بتر ہی شکر کی زیادہ نہیں ہے sensitivity آپ کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں حigator ہے 1 چوکلیٹ ایسنس جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں اس کو اچھے سا مشک کریں اور اسے گریس ہوئے ہوئے ہم اپنے مولز کے اندر نکالیں گی میں پاس تھوڑا سا بیٹر زیادہ لگ رہا تھا کیا شیف مالے کے لیے تو میں نے ساتھ میں نے سیڈ کی ایک چوٹا سا مولز تھا میں نے اس کو گریس کر کے اس میں باقی جو مکسٹر تھا کیکا میں نے اس کے اندر دال دیا اور ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے تقریباً 180 ڈگری پہ اور 15 مینٹس پ پہلے سے پہلے اس کے بات میں نے اس کو رکھا ہے 180 ڈگری پہ تقریباً 40-45 مینٹس کے لیے لیے اللہ دیکھیں کتنے الحمدل اللہ سے رائز ہونا ہے بہت ہی ساپٹ بنے ہیں یہ کی آپ اس کو ٹی ٹائم میں جو ہے ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدہ اس کا فلیور ہے یا پھر آپ چاہیں تو اس کو بیچ میں سے ہاف کیجئے اس طرح جس طرح میں نے کیا ہے اب اس کو میں آپ کو اس طرح دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا سوپٹ ہے ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد میں نے اس کو دودھ سے سوک کر لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر میں نے کچھ لیٹ وفر کریم تھی چوکلیٹ کریم میں نے وہ ایٹ کری اور اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ سیرپ اور چوکلیٹ چپ ایٹ کرے اور میں نے یہ گرانش بنایا تو چوکلیٹ کا میں نے وہ اس کے اوپر سے بور کر دیا سارا دین دیکھیں اور پھر اپنی مرضی سے آپ جیسے چاہیں اس کو دیکوریٹ کر سکتے ہیں سپرنگ کل سے لگا کے چہریز یا آپ چاہیں تو اس کے اوپر چوکلیٹ چپ بھی دار سکتے ہیں جس طرح چاہیں سے کھائیے اور بلکل ہی نو ٹینشن کے کے یہ ہے آپ کو کوئی ٹینشن بنچن نہیں لینی ہے بس اس کو بنائیے انجوائی کیجئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہیں اور کوئی ایک سی ریسٹیپی کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا خوالہ کیے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا فی امان اللہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی